بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاقی معاشرتی اور پھر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو بھی مشورہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے حدیعہ کرنے کی توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ہمیشہ کی طرح ہستی کوئی موجود ہوتی ہے ہشام بھائی مارسلت موجود ہے اسلام علیکم دو چیزیں انسان کی شخصیت پر وہ بڑا اثر ڈالتی ہیں اور یہ بات حدیث پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر کے طور پر میں حدیعتاً یہ پیش کروں ایک تو بچپن میں انسان کا بچپن کیسا گزرا ہے یہ بہت بڑی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے بات لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ امہ آئیشہ کے اوپر جب تحمد لگی تھی تو اس کے اوپر امید سلمہ نے کیا کہا تھا کہ وہ ناتے جوڑتی ہے وہ تعلق رکھتی ہے عمر میں چھوٹی ہے بکری کھا جاتی ہے ناتا رکھتی ہے ناتا رکھنا کیوں امپورٹنٹ ہے نفسیات کہتی ہے کہ انسان کا جو سروائیول ہے وہ رشتوں اور تعلقات اور ناتوں میں ہوتا ہے تو جب کوئسچن پوچھا گیا کہنے والے سے کہ جناب یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے تو روٹی کپڑا مکان ضروری ہوتا ہے ان کا ہرگیز بھی نہیں اگر آپ کی محبت ناکام ہو جائے تو آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں بلکل درست بات ملاد بھئی اور یہ تو قرآن پاک سے اور حدیث سے بھی ثابت ہے حضرت شویب کو ان کی قوم نے کیا کہا تھا اگر تیرا خاندان نہ ہو تو ہم تو تجھے رجم کر دیں اس کا مطلب ہے رشتے ناتوں کی تو اہمیت ہوتی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں جناب ابو طالب کا جو کردار ہے شہب ابو طالب میں یہ رشتے ناتوں کی اور یہ جو رشتے یہ مسالیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ یہ آپ کو کہانیاں سنائی جاتے ہیں یہ آپ کو پریکٹیکل ایک امپلیمنٹیشن کے لیے اس لیے آپ کو اپنا اخلاق کیوں اچھا رکھنا ہے آپ کو اپنی آواز کیوں کم رکھنی ہے آپ کو آجزی کیوں رکھنی ہے آپ کو معاف اور درگزر کیوں کرنی ہے تاکہ رشتے قائم رہیں گے رشتے قائم نہیں رہیں گے تو وہ جو تنہائی ہے وہ جو آئیسولیشن ہے فیملی میں یا آئٹ آف فیملی جسے کہتے ہیں نا کہ مرے واقف بہت ہیں میرا دوست کوئی نہیں ہے وہ زندگی میں مروا دیتی ہے بات کیونکہ آپ نفسیاتی طور پہ پھر اگریشن کا شکار ہوتے ہیں بلال بھائی یہ حدیث ہے اگر بات آئی ہے دمی طور پہ تو اللہ تعالی نے صلح رحمی نے جب اللہ سے مانگنا شروع کیا تو اللہ تعالی نے آخری جو اس کو بات کی تھی کیا کی تھی جو تجھے توڑ دے گا میں اس کو توڑ دوں گا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بندہ پھر اگریشن آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ پھر وہ جو یعنی جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑی رکھوں گا اور جو تجھے توڑ دے گا میں اس کو توڑ دوں گا کیا بات ہے جی سامر اسلام علیکم بیٹا ہے علیکم سار جی میرا بچہ ہے پہلے قصد صاحب سے پہلے آپ کو سلام آپ کا پروگرم بہت اچھا جا رہا ہے والیکم سلام سار میرے نے اس کی پہنا ہے اس کے لئے رشتے کا مسئلہ ہے کس کے رشتے کا میرے سے چھوٹی بہن ہم چھ بہن بھائی ہیں ہم تینوں کی شادی ہو گیا اور میں اس سے چھوٹی اب اس کی شادی کرنی ہے میری شادی کو چار سال ہو گیا اور ابھی تب اس کا کوئی رشتہ وغیرہ نہیں آیا اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو کوئی بات نہیں بن دی اچھا ساہمہ یہ اس کا نام کیا ہے رضیہ اور ماں کا نام سابرہ دی رضیہ کی کتنی عمر ہے ہے پچھلیس سال تو ابھی فکر کہ چھوٹی سی عمر ہے بچے کی ہو جائے کا انشاءاللہ سار وہ بڑی دا ہے رشتہ آئے تھے ہاں جی رشتہ آتے ہیں اچھے خاصے آتے ہیں جب آتے ہیں تو بات آگے چلتی نہیں اللہ سانی کرے شاہ جی ان کو پڑھنے کے لیے دیں بلال بھائی سورت قصص آیت نمبر چوبیس ہے آیت نمبر چوبیس ربی انی لما انزلتا ایلی من خیر فقیر اور یہ میں بارہا یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ عذرت موسیٰ کا وہی واقعہ جب وہ مدین کے گھاٹ کے اوپر پہنچے تھے تو اللہ تعالی کے سامنے بوک کے لیے دعا کی تو اللہ تعالی نے روٹی پکانے والی کا بھی بندوبست کر دیا تو بنیادی طور پر یہ جو وظیفہ شادی کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے لیکن بات آئی ہے دمنی طور پر تو میں ان ماں کے اور باپوں کو بھی ایک تسلی کے طور پر صرف حدیث بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں اگر یہ آپ پرشان نہ ہوا کریں ان کی پرورش آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہو رہی بیان نہیں ہو رہا تو پرشانی کی بات ہے حضرت عائشہ کی مشہور حدیث ہے آپ کو ابھی ذہن میں آ جائے گی کہ امم عائشہ کے پاس تین خجوریں تھیں یہ کورت آئی انہوں نے مانگی دو خجوریں انہوں نے ایک بیٹی کے موں میں ڈالی ایک بیٹی کے موں میں ڈال دی تیسری وہ اپنے لیے لینا چاہتی تھی لیکن بیٹیوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اس خجور کے بھی دو ٹکرے کیے اور آگے جو بات ہے نا وہ ان کی ماں اور باپوں کے لیے اور ہمارے لیے نمونہ وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ نے یہ سارا کا سارا معاملہ نبی کریم کے سامنے رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جلملا اٹھے اور وہ کہنے لگے اس رحمت کی وجہ سے اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنت میں داہل کر دیا اب آپ نے یہاں پہ رکھ کے گوھر کرنا ہے خجور کے آدھے آدھے ٹکرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے موں میں صرف آدھا ٹکرہ ڈالا ہے تو جنت مل گئی ہے دو باتیں یہاں پہ سمجھنے کی دورت ہے تو جس نے خجور دی ہوگی اما عائشہ نے اس کے لیے کیا عجر و سواب ہوگا اور دوسری بات یہ تو جو پچیس سال سے پال رہے بیٹی کو تو کیا محروم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس سے بھی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہی سلامت رہی اور اس پہ ایک اور بات ارس کر دوں کہ جو رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی تھی تو آپ کا روزہ تھا آپ نے خادمہ سے پوچھا کہ کیا ہے گھر میں کھانے کے لیے انہوں نے کہا وہ تین کجور ہیں تھی تو آپ کو دے دی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ رکھ لیا ہوتا خادمہ کو اممہ عائشہ نے پتا کیا کہا کہا تم نے یاد ہی نہیں دلایا خیال ہی نہیں رہا خیال ہی نہیں رہا اس کو کہتے ہیں سب کانشنس میں بھی انسان دینے والا ہو یہ میری ماں کی عظمت ہے واہ 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 جی اسلام علیکم شہزادی اسلام علیکم جی بیٹا جی درسل میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے بیٹے کا نام اکیل عباس ہے اور بیٹی کا نام ابیحہ بطول ہے نبیحہ نام وہ رکھا کرو جو کہ سیدھے ساتھ دینا سمجھ میں آ جائیں ابیحہ اچھا واہ واہ ہجے ہی سمجھاتی رہے نا سارا دن نکاح خان کو بھی ہیں اگر فاطمہ کی رکھتی ایک انہیت بھی امہ عبیحہ امہ عبیحہ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑائی بہت کرتے ہیں اور پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں گھر والے کہتے ہیں ان کا نا سکول چینج کر دیں میں نے یہ پوچھنا تھا کیا میں ان کا سکول چینج کر دوں تو یہ صحیح ہو جائیں گے اگر تو سکول چینج کرنے سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو سیاری ریاست کا سکول بدل دو سیاری سیاست کا سیاری قیادت کا سکول بدل دو سارے ٹھیک ہو جائیں گے سکول بدلنے سے کیسے ٹھیک ہو جائیں گے بلنا بلنا یہ میری پیاری بہن ایسا نہیں ہوتا دیکھو بچوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ یہ بات آپ غور سے ذرا سننا کیونکہ میں سب کو سنا رہا ہوں کہتے ہوئے سب کو سنا رہا ہوں بچوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو چیز محسوس کر رہے ہیں اس کو پوٹیسٹ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ میرر کے طور پر آپ کو واپس دے رہے ہوتی ہیں وہ چیز تو اگر وہ لڑ رہے ہیں تو میری بیٹی وہ پیچھے سے تو نہیں لے کر آئے نا یہ مزاج انہوں نے دیکھا ہے سیکھا ہے اب ماں باپ ظاہر ہے میری طرح کہ تھوڑے سے کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی تھی نہیں لڑ دے بالکل جھوٹ بولتے ہیں بچوں نے جو دیکھا ہوتا ہے وہی رد عمل ہوتا ہے سکول بدلنے سے نہیں اب یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ ماں باپ بدلو ماں باپ کو سب سے پہلے اپنا کردار اپنا عمل اپنا رویہ بچوں کے ساتھ بدلنا پڑے گا اور وہ جو انسٹرکشن والی ایک عداوت ہے نا جو پیدا آپ نے کی وہ بچوں کے ساتھ روکنی پڑے گی ریزن بچے مزاج پرست ہیں اکل مند ہیں ذہن رکھتے ہیں پک کرتے ہیں اور آپ کی باتوں کو وہ بالکل پک کر کے اور سامنے زندگی بھر رکھیں گے یہ معاملہ سکول بدلنے سے نہیں یہ معاملہ آپ کے اپنے رویہ بدلنے سے ہوگا اور میاں بیوی کے اس پرخلو سے رشتے میں سے نکلے گا جو اولاد دیکھے گی اب یہ سارا بوج تمہارے اور تمہاری شوہر کے کندوں پر ہے آیت کریمہ مت چھوڑنا پڑنا کیونکہ آنے والی زندگی میں گھٹنوں کا در تمہیں پتا ہے نہ کہ اب بھی تمہیں ہے دوسری چیز تم نے لاحول والا قوت اللہ باللہ نہیں چھوڑنا پڑنا ہر وقت پڑنا لاحول والا قوت اللہ باللہ اور آیت کریمہ ہر وقت پڑھتی رہنا اور جو میں نے کہا ہے اس پہ این عمل کرنا جی اسلام علیکم جی اللہ کا شکر بھائی بلال میں بہت مجبور ہوں میری والدہ بیمارہ میرے بھائی ایک ہی ہے تو چھ سال پہلے بھائی کی شادی کی تھی بھائی کا نام کچھ ہوگا رکھا تھا یا نہیں بھول گئے نہیں نہیں چار سال چار ماہ بعد جب بھائی باہر گیا تو ساتھ ہی لے گیا تھا ارے بھائی کا کوئی نام رکھا تھا یا بھول گئے جی محمد تاہیر تاہیر کی شادی کس سے کی ارخصانہ نور سے شاباش ہے تمہیں اور میں کیا کموں اب ختم ہوگی بات it's done it's over اگلا مسئلہ بتاؤ ہی نہ بالکل اگلے چھ سال سے ہمیں وہ نہیں ملا نہ آیا ہے اگلے چھ سال بھی نہیں ملے گا اگلی بات بس بھائی اب کچھ بتائیں کیا کرے ماں رو رو کے پریشان ہے اور ماں بیمار ہے ہر چھ ماں بعد انہیں بلیڈ لگتا ہے تب جا کے ان کی کوئی زندگی یہ تین ہم بہنے ہیں تو بیٹا بیٹا میرے بچے جب یہ عذاب آپ کی اوپر ہے تو تب یہ عذاب آپ پہ کیوں نہیں تھا جب آپ ڈھونڈنے گئے تھے اپنے بھائی کے لیے ایک دلہن جب بہویں آتی ہیں نا پھر پتا چلتا ہے کہ بیٹا بیٹا ہے کہ نہیں ہے اب اس کی واپسی اللہ کرے ہو اللہ کرے ہو میں دعا گو ہوں کہ ہو میری دانش میں کوئی واپسی نہیں ہے absolutely he's gone وہ اگر میں یہ اللہ تعالی اس کو ہدایت دے وہ موت کی خبر سن کے بھی اگر آ گیا تو میں کہوں گا کمال کر دیا اس نے اس نے جیت لیا جنت جیت لیا وہ نہیں آئے گا it's done لے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سب لوگوں کو میں اتنم ہی کے طور پر پہ رہا ہوں وہ اللہ سے امید اور رات ضرور لکھنی ہے لیکن وہ جو دنیا کے حقائق ہیں وہ جو عمل کرنا ہے وہ جو نصب دیکھنا ہے آپ عربوں کی مثال لے لیں چلے آپ میں نے کوئی دخصخ جملہ کہنا چاہ رہا تھا نہیں کہتا عربوں کی مثال لے لیں وہ تو گھوڑا بھی نسلی دیکھتے ہیں وہ تو گھوڑا بھی نسلی دیکھتے ہیں آپ لوگ جب رشتے کرنے جاتے ہیں تو آپ کس منیات پر کر دیتے ہیں رشتے آپ کو خود سوچنا ہے اس وقت تاہر میں برائی نہیں ہے دیسائے شوریون لیکن جانا آپ نے اس کا رشتہ کی ہے اب وہ یا خود زندہ رہے یا کیا کرے اس نے چوائز جو لی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں لی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس لیے اپنی ماں سے کہنا اور خود بھی جو پڑھنا ہے وہ بتائیں گے حشام بھئی بلال بھئی پہلی بات جو ماں کی بیماری ہے نا اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سورت فاتحہ اکتالیس مرتبہ پڑھا کریں سورت فاتحہ فضائل اور منعقب ہے دوسری بات یہ جو کہتے ہیں نا بیٹے کو اگر واپس لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک وظیفہ سورت وضوحہ کا مجربات میں پایا جاتا ہے یہ سورت وضوحہ اگر کسرت سے پڑھیں گی اور اس کا خیال دماغ میں رکھے اس کو پھونکے والدہ یا بہنیں بھی اگر پھونکنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کا دل پلٹائے گا نیت وہ کر لیں نیت وہ کر لیں کتابِ ہدایت بھی ہے کتابِ قانون بھی ہے لیکن بعض لوگوں کو اس بات پر اتراض ہوتا ہے یار یہ کتابِ شفا بھی بنا لی ہے تو یہ ہم نے نہیں بنائی یہ اللہ تعالیٰ نے ناظر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی اگرنے والے پتہ ہے میری طرح کی کون وَنُنَذِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نہ پڑھا ہوتا ہے نہ لکھا ہوتا ہے نہ عربی جانتے ہیں نہ لینا نہ دینا تفسیر بھی اپنی خود کر لیتے ہیں وَنُنَذِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے شفا کی کتاب نہ زکی یہ بات بھی درست ہے ان کا یہ اینگل اگر دیکھا جائے واقعی یہ صرف شفا شفا نہیں ہے یہ مرد بخشوانے کی کتاب نہیں ہے یہ زندہ کی صدایت کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ طرف مرد بخشوانے کے لیے یہ زندوں کے لیے کتاب قانون ہے لیکن کتاب قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں شفا بھی نہیں ہے شفا بھی ملے گی اگر پڑھیں ایک چیز لفظ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کومپریہنسیو جب آپ کومپریہنسیو پیراڈائم لینا تو پوری کی پوری چیز کو لیں اس کو نکتوں میں اور حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے یہ قرآن ہے بلکل دیکھیں اب یہ جو آپ نے بات دیا اس کا ایک اور آرگومنٹ بھی پیش کیا جاتا ہے یہ جی مولویوں نے اسے کتاب سواب بنا دیا اچھا سواب بھی ہے اب یہ دیکھیں اب پھر آگے سے یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں ایک اور بات اب بات آئیے زمنی طور پر وہ کہتے ہیں جی اس کو سواب ملنا جس کو سمجھ آ رہی ہے اب مجھے ایک بات بتائیں رسول کی بات کہا گئی علف کا عجر الگ ہے اب آپ نے دیکھیں ایک عام بند آپ یہ دیکھیں آپ نے ایک عام فہم بندے کو یہ بات سمجھائیں علف لامیم رسول اللہ نے کہا تیس نیکی ہیں علف لامیم کا کیا ترجمہ جب ترجمہ ہی معلوم نہیں ہے اس کو پڑھنے کا بھی اگر تیس نیکیوں کا سواب ہے تو حالی پڑھنے کا بھی سواب ہے میں شام بھائی کی بات کو آگے پڑھا رہا ہوں اور بغیر ان کی طرف دیکھیں میں کہتا ہوں قرآن کا سوچنا قرآن کا دیکھنا اس کو چھونا جب اجر ہے سمجھنا چاہیے یہ نہیں اس کی بات کہ سمجھنا نہیں چاہیے لیکن جو عدب اور احترام اور نسبت ہے قولِ خدا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے آپ اس بات کو چھوٹا سمجھیں گے تو پھر اس طرح کے جاہلانا آرگومنٹس آپ کے بلڈ ہو سکتے ہیں جی اسلام علیکم بیٹا رکیہ بیٹا جی میرا پتر انکل میں راول پنڈی سے بات کری ہوں انکل مجھے آپ سے دو باتیں پوچھنی تھی ایک تو یہ کہ انکل میری بہن نے اس کی شادی کو دو سار ہو گئے ہیں اس کی اولاد نہیں ہے بیٹی نام اس کا کوئی رکھا ہوگا آپ نے بہن کا اور اپنے بہنوی کا جی انکل اس کا نام ہے محمد شریف لڑکی کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ساجدہ بیگم اور میری بہن کا نام مدیہ خان ہے اور والدہ کا نام شجاعت فاطمہ اچھا دو باتیں جی 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 فرمائیے جی اس رشتے کو آگے لے کے چلا جائی ہے نہیں اور انکل ایک دوسرا ہے وہ بھی رشتہ ہے تو اس کے بعد میں پوچھنے کس کا رشتہ دوسرا دوسرا رشتہ کس کا رضیہ کئی انکل وہ میرا رشتہ ہے جی کیا نام ہے بچے کا انکل اس لڑکی کا نام ہے محمد تنویر برت اور والدہ رام رام سے نام تو نہ کرو نا نام بتاؤ محمد محمد تنویر برت تنویر تمہارا نام کیا ہے رکیہ خان نہیں چلے گا اگلی بات اللہ کرے چلے میں صرف اپنے علمی رائے دے رہا ہوں رکیہ کیونکہ تم بھی بڑی سخت اور اس کا غصہ بھی تیز ہے تو ایک ایک کشتی میں دو کپتان نہیں ہو سکتے دوسری بات یہ کہ اکھر یہ جو یہ میں تمہارے کردار کی بات کر رہا ہوں یہ کردار کی بات کر رہا ہوں کردار یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی نسبتیں جو ہے نا وہ بنا کر رکھے تاکہ اللہ تعالی رشتوں میں برکت ڈالے مثال کے طور پر تم کہتے ہیں کوئی لڑکے کا نام وہ لڑکا نہیں ہے وہ تمہارا بھائی ہے تم کہتے ہیں کہ بھائی کا نام یہ ہے اور چاچو مسئلہ یہ ہے کتنا اچھا لگتا ہے رشتے اور نسبتیں جو ہے نا وہ تعلق بن جاتے ہیں یہ سیکھنا پڑے گا رکیہ تمہیں پھر رشتے کے اندر آگے کام جابی چاہے گی اور جہاں تک معاملہ ہے بچی کا یہ میں تمہیں دعوے سے نہیں کہہ رہا لیکن دونوں کپلز کو اپنے میڈیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ واضح طور پر اعلیٰ ترین جگہ سے کرا کر میڈیکل انٹروینشن لینی پڑے گی لیکن جو وظیفہ پڑنا چاہیے وہ واپس آنگا وقفے سے اور آپ سے ارز کروں گا کہ وظیفہ کیا پڑنا چاہیے واپس آتے ہیں بسم اللہ الرہنم مجھے رکیہ کی بات پر بچی کی بات پر بڑی جو اچمبہ ہوا وہ یہ کہ اگر ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا یا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اولاد نہیں بھی ہوتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان یہ فیصلہ کرے کہ میں نے رشتہ چلانے ہے رشتے تو ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں رشتے تو ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں تو یہ یہ بڑے عجیب سی بات نہیں لگی یہ بہت زیادہ میں تو بڑا خیران ہوں یہ بات سن کے کہ یہ بڑا ایزی ہو گیا کہ رشتہ مزید چلانا ہے کہ لوگ ایسی عورتیں بلال بھئی ہمارے معاشرے میں ہوا کرتی تھی کہ جن کو پتہ لگیاتا تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہونی ساری زندگی لیکن وہ کبھی اپنے خاند کا راز بھی آؤٹ نہیں تھی کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا جو عورت اس بات پر صبر کرے گی کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داہل ہو جائے گی تو یہ تو آج کل کے معاشرے کی شاید کوئی ایسی روشہ آگئی ہے کہ رشتے چلا ابھی پوچھا جا رہا ہے شادی کو دو سال ہوئے ہیں رشتہ اور چلائیں یا نہ چلائیں میرے حال میں یہ بڑی جیبت ہے میں اگر آپ اجازت دیتے تو ایک واقعہ جو ہے وہ اپسیتز کروں اور اس بات کا میں اینی شاہد ہوں کچھ عرصہ پہلے لاہور پاکستان میں بڑے سلاب آئے تھے یہ آج سے کوئی پندرہ آٹھ یا دس کی بات ہے دوزار آٹھ دس کی بات ہوگی اس میں جہلم میں ایک قبر کی قبر کشائی ہوئی کیونکہ وہ پانی کے اندر آ رہی تھی جہلم جو تھا یہ اوپر جو بند بنا ہوا تھا بلکل اس کے راستے میں تھی تو وہ کہا کہ یہ بند کو آگے بڑھائیں گے تو وہاں سے قبر کشائی کریں اٹھا لیں اس قبر کشائی کے وقت وہاں کا جو سرجن تھا وہاں کے ڈی ایچ کیو کا اس کے ساتھ وہ قبر کشائی ہم نے کی تو وہ قبر جب کھولی تو اس میں جو کفن تھا وہ بھی بلکل چمک لٹھے کی جو چمک نہیں ہوتی تو ہم نے اس سے پہا جو کہ وہاں کے گورکن تھا گورکن سے کہا کہ یہ قبر جو ہے وہ کتنی پرانی ہے اس نے کہا جیے چالیس پچاس سال پرانی ہے تو ہم نے کہا تمہیں کیسے پتا چالیس پچاس سال ہم نے تو شک کیا کیوں کہ لٹھے کی چمک باقی تھی اس نے کہا کیوں کہ یہ میری بھابی کی ہے تو ہم ایک دم ہٹکے پیچھے کہ یہ جو باڈی ہے یہ بھی ایک عورت کی ہے تو ہم نے کہا یہ یہ تو کفن تازہ ہے یہ تو چار دن کا بھی نہیں پرانا لگ رہا ہمیں اس نے کہا نہیں یہ ایسا ہی ہے وہ قبر فوج نے بھی بڑی ہیلپ کی وہ وہاں سے نہیں ہٹائی اس کو رہنے دیا صرف اس کو انچا کر دیا بعد میں اس گورکن نے جو بات بتائی میں تمام بہن بھائیوں کو جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں ان کے لئے ارز کر رہا ہوں اس نے کہا میرا بھائی جو تھا وہ ایمپوٹنٹ تھا ٹھیک ہے اور میری صرف ہمیں بھائی بھائیوں مجھے پتا تھا کہ ایمپوٹنٹ ہے میرے ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا لیکن میرے بھابی نے ساری زندگی اور بزرگی اس کے ساتھ گزاری ہے اور کبھی اس نے زبان پہ حرف نہیں آنے دیا تو پھر کفن بھی میلہ نہیں ہوا اس عورت کا کفن بھی میلہ نہیں تھا مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے کفن کو کیوں خراب کرنا چاہتی ہیں میں خدا کی قصد بھائی چلے بات آئی ہے لیکن زمنی طور پہ عورت کا حق ہے وہ حق ہے وہ حق بات ہے لیکن اب تک دو سال ہوئے دو سال ہوئے ہیں کوئی بات کرنے والی کوئی میڈیکل انٹروینشن کرانی ہے کوئی تمام وسائل جو ہیں وہ استعمال کرنے وسائل استعمال کرنے سنت میں وظائف استعمال کرنے اب میں پھر کہتا ہوں جب صحابہ جاتے تھے نا شام اور روم لڑنے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے خالی آ جانا ایمان کی طاقت ہے وہ بھی تلوار لے کر جاتے آپ اپنی تلوار تو لے کے جائیں ساتھ اس کے بعد فیصلہ کریں اللہ تعالیٰ کیوں رحم نہیں کرے گا شازی اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم صاحب جی جی اللہ کے شکر بیٹا شازی میں نے اپنی بہن کا نام بتایا تھوڑے دن ہوئے ہم نے اس کا رشتہ کی ہے کس کے ساتھ پہلے دو اس کی منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں اب اس کا رشتہ کی ہے تو زینی طور پر میری بیٹی ذرا تھوڑا سا انچا بولو کہ تو کوئی شرعی حد تھوڑی ہے کہ انچا نہ بولو انچا بولو کڑک کے بولو ہم تھوڑا ترشان ہے کہ ہم نے ہاں کر دیا کہ دوارہ کچھ نہ ہو جائے لڑکی کا نام تاہر ہے اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں اگر تاہر مجھے فون کرتا یہ میں تمہیں بیٹی سمجھ کے کہہ رہا اگر مجھے تاہر فون کرتا اور میں کہتا اور وہ کہتی کہ میں اس سے شادی کر لوں تو میں تاہر کو کہتا کہ میں مزاق کے طور پر نہیں تنز کے طور پر کہہ رہا میں اسے کہتا ہے یار خودکشی کر لے چھوڑ دے ساری زندگی مرے گا وہ اتنا اچھا بچہ ہے لیکن تم اپنی بہن کی طرف غور کرو وہ اس نے زندگی میں یہ نہ مجھے کہنا کہ وہ بڑی شکر گزار ہے کیونکہ ہر شخص کہتا ہے میں شکر گزار ہوں اگر جو جملہ کہتا ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے جی فلان یہ نہ شکر پن کا آلہ ترین مزاج ہے جو آپ کی ہمشیرہ شریف ہے جب تک وہ شکر گزاری نہیں کرے گی رشتہ کامیاب نہیں ہوگا رشتے میں برکت نہیں پڑے گی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ یہ رشتہ خراب ہے آلہ ترین بچہ ہے سکون والا بہترین شریف انسان لیکن کیا یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ آپ کی بہن شادی کرنا چاہتی ہے یا کیا آپ کی بہن اس معاملے میں شکر گزار ہوگی اللہ کے رسول کی جو بات ہے وہ سامنے ہدیہ کر رہا ہوں میں یہ بات اپنی بیگوں کو بھی کہتے ہو بھی گھبراتا ہوں آپ تو بیٹی ہیں آپ کو کہتے ہو تو بہت ہی گھبراتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو سجدہ جو ہے وہ توحید ہے وہ صرف اللہ کوئی کرنا ہے لیکن اگر میں کسی اور کو اجازت دیتا تو وہ شوہر کو دیتا کہ اس کو سجدہ کرو لیکن کمال بات ہے اگر ہماری عورت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ رشتے نبھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے جھکنا پڑتا ہے اپنی بہن سے کہو کہ وہ ہر وقت لحول کی تسبیح پڑے لحول والا قوتہ اللہ باللہ تک اور دوسرا چیز اپنے مزاج کو اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ یہ تین لفظ اللہ کے ہیں یہ پڑتی رہے اور رشتہ کمال کا ہے ضرور آگے بڑھے جی اسلام علیکم 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 میں بات کرنا جاتی ہوں میرے تین ماہ پہلے میرے بھائی کا مرڈر ہوا ہے وہ آواز کیا ہے بیٹا آواز بتاؤ کیا ہے جو پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے جو پہنچانی ہے یہ کہ میرے بھائی کا مرڈر ہو گیا کوئی کام نہیں کر رہا پولیس والا تین ماہ ہو گیا میرے بیٹا میں کپتان کو کہتا ہوں کہ بھائی کا کام کر دے اس بہن کا کام کر دے ختم ہوگی بات آپ بھی تو اکل کی بات کرو کچھ بتاؤ گی تو بات آگے تک پہنچے گی یا میرا کپتان سنے گا کوئی بھائی کا نام ہوگا کوئی علاقہ ہوگا کوئی ایف آئی آر ہوگی بھائی کا نام عثمان بھائی کا نام تھا چوبیس فرگری کو رات کو اس کا مرڈر ہو گیا کیسے اس کو سور میں کوئی دشمنی نہیں پتہ نہیں وہ فیکٹری سے نکلا ہے اور باہر نکلتا ہے شیخ اپرا روڈ پر اس کی فیکٹری ہے تو وہاں سے وہ باہر نکلا ہے مین روڈ پر چڑھنے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے جو رکھتے ہیں نا وہاں پہ کھڑے تھے ٹارگیٹ کلر اور وہ اس کو گولیاں مار کے تے لے گئے ایف آئی آر ہو گئی ہاں جی ایف آئی آر ہو گئی ہے تین ماہ ہو گئے ہمیں روز پھانوں کے چکر لگاتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے تین بچے ہیں بارہ سال کی دو بیٹیاں اس کے ٹوئنز پیٹا ہے چھے سال کا ہم لوگ بہت پریشان ہیں تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ پولیس کاتلوں تک پہنچے ہاں جی بلکل ہمیں ایک تو تکلیف بھائی کی ہے اس کے علاوہ یہ تکلیف ہے کہ کوئی اس کا سراغ نہیں ملے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تکلیف سے دل کو سکون آئے گا کہ اس کے کاتل پکڑے جائیں گے ہمیں کچھ تو سمجھ آئے کہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ تھی جو اس نے زیادہ بدلہ لے دشمنی ہو یا نہ ہو دشمنی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سڑک پہ قتل کر دیا جائے یہ ڈاکا نہیں تھا یہ ڈکیٹی نہیں تھی یہ ڈاکا نہیں تھا اچھا آپ کا نمبر آگیا ہمارے پاس میری ٹیم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطے میں رہے گی یہ ایک آواز یہ آپ سب نے سن لی ہوگی اور خصوصی طور پر درخواست وہ وہاں کے رپیو اور ڈی پیو کو ہے کہ جنابِ آلی یہ ہر معاملہ جو ہے وہ آئیشہ کی آواز بن کے میرے کپتان تک جب تک فون نہیں پہنچے گا تو مطلب پولیس کام نہیں کرے گی یہ نہ کریں کیونکہ آپ بھی عزمہ کے اتنی بھائی ہیں جتنی کہ میں اور میری ٹیم ہے یہ معاملہ قتل کا ہے اور اس کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا ورنہ وہ میں اور آپ اگر آواز نہیں پہنچائیں گے ہم بھی مجرم ہیں اس میں کہ آر پیو ڈی پیو صاحب ہیں خدا کے واسطے آپ بھی اس بات میں تھوڑی سی آسانی کیجئے اللہ پہ رحم کرے گا جی راشتہ السلام علیکم بیٹا السلام علیکم والیکم السلام جی میں بیٹے کی طرف سے ہی ذرا پوچھنا جاتی ہوں کہ اس کی شادی کا انسان سب ماشاءاللہ بستے بڑے ہیں تو بڑے کا شادی ہوگی تو پیٹے چھوٹوں کے بھی باری آئے گی بیٹے کا نام عزر ہے پتہ نہیں سار بھائی بلال بھائی کیا بتا ہوں آپ کو عزر کی کتنی عمر ہے مجھے تو سمجھ کس کی بیٹے کی اس کی اٹھائی سال ہے ماشاءاللہ تو اٹھائی سال کے لڑکے پہ اتنا رونا کس چیز کا ہے راجدہ کہ ہائے ہائی کیوں ڈالی ہے تم نے اس بات میں بچے ماشاءاللہ بچے کیا کرو اسے کیا مطلب ہے ہائی نہ ڈالو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سار نہ کرو کیا کمی ہے اس میں قد چھوٹا ہے تعلیم کم ہے میری طرح کا خوبصورت نہیں ہے کیا مطلب کماتا کیا ہے کیا کمی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہائی جی اس کی ہے اہم قوم کیا اس میں نوکری کیا کرتا ہے نوکری پرائیویٹ جوزہ اس کی اچھا کتنا کماتا ہے مہینے کا یہ چالیس ہو جاتا ہے تو اچھا کہتا ہے نا ٹھیک کماتا ہے تو اس میں ہائے نہ ڈالو راجدہ ہے میں تمہیں بات بتا رہا ہوں اللہ نے کہا ہے کہ میں ویسا ہی آوں گا جیسا تم گمان کرو گے اٹھائی سال کا بچہ کوئی بات نہیں ہو جائے گی اس میں ہائے نہیں ڈالنی چاہیے یہ بات جو ہے نا ماں کی میں اب بڑے عدب کے ساتھ مجھے بری لگتی ہے بیٹے ہو یا بیٹیوں ہائے نہیں ڈال دیتے کہ ہائے جی کیا کریں ہو جائے گا اللہ نہیں ہے میں کہتا ہوں اٹھارہ سال پہ شادی کرنی چاہیے قبول کر لینا چاہیے آپ تو عمر اٹھائی سال ہو چکی ہے جو بھی رشتہ دس سال ہو گئے انتظار میں ارلی میریجز کے بلکل حکمیوں پتہ نہیں علماء باقی اور ریاستہ بلکل شادی پکی ہونی چاہیے میں اس حکمے بھی ہوں یہ بات آپ سے شیئر کرلوں اجازت پہلے آپ اجازت کرلوں بات شیئر میں کہتا ہوں اگر وہ صاحب روزگار بنا بھی ہو اور گھر میں وہ پرورش پا سکے دھلن باپ اس کی ذمہ داری لے لے بھائی لے لے شادی کر دینی چاہیے انسان اپنی ذمہ دینے کر لے گا یہ اللہ کا قول ہے اِن یکونو فقرہ یغنیہم اللہ من فغی اللہ اس کو غنی کر دے گا اگر وہ فقیر بھی ہے جو آپ کہہ رہے کما بھی نہیں رہا تو ان کے نکاح نیکی کی بنیاد پر کر دیا کرو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکر ڈال دے گا اور جو پہلی بہن نے بات کی ایک دمنی طور پر میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قتل کے مقدمات ہوتے ہیں ان کے اندر یہ حکومت کو بھی اور ہمارے پولیس افسران کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ تو قتل ہو گیا لیکن اگر آپ قاتل کو پکڑیں گے تو کسی نہ کسی حد تک زہم کے اوپر مرہم رکھا جاتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں پکڑ میں قتل ہوئے اس بین کا بھائی اب مرا ہوا ہے اب قاتل پکڑا جائے کچھ تو تسلی ہوگی نا آپ پہ بھی حملہ ہوا تھا ہاں حملہ تو پتا چلا تھا کون کر رہے ہیں نہیں ہاں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں آپ کوئی یقین آتا ہے اپنے تجربے کی روشمی کے پولیس کو نہیں پتا ہوتا میرا حیال ہے کہ کئی دفعہ یہ جو اندھے قتل ہوتے ہیں ان میں نہیں پتا ہوتا اندھا قتل ہے نا اندھا قتل میرے اور آپ کے لئے پولیس کوئی اندھا قتل نہیں ہے تو پھر پکڑنا چاہیے نا پروب کرنا چاہیے پروب کرنا چاہیے پروب ہی نہیں کرنا چاہیے سزا بھی دلوانی چاہیے آپ کے پاس اگر منصف کی کرسی ہے تو پنصاف ایگزیکیوٹ کریں یہ آپ کے ہیپی برڈے کے کارٹنے کے لئے منصف کی کرسی ہے اللہ نے آپ کو نہیں دی جی نادی اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم والیکم السلام اسلام علیکم جی بیٹے والیکم السلام یہ آواز بہت کم آگیا ہے آواز بڑھا دیں بھئیہ جی میرا بچہ ہے ہیلو جی میرا بچہ آ رہی ہے آپ کی آواز نادیہ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کیونکہ سر 3 سال ہو گئی ہیں میرے میتے کا مسئلہ بنا ہوا ہے کس کا تو یہ مطلب کہ ٹھیک ہی نہیں ہوکے دیرہا کس کا مسئلہ بنا ہوا ہے میتے کا مسئلہ میتے کا کیا مسئلہ بنا ہوا ہے میتے بات نہیں کر رہا گفتگو نہیں سن رہا آپ کا کہنا نہیں مان رہا کیا مسئلہ ہے مطلب یہ نا ایسے پھول جاتا ہے بڑی آنٹ میں سوزش بتائی ہی ہے علاج بھی کروایا ہے کوئی افاقہ نہیں اب میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں تم نے یہ جا کے نا کلپ بنا لینا سننی ہے اور اپنے ڈاکٹر کو بھی یہی جا کے بتانا ہے آپ کو جو پرابلم ہے اس کو کہتے ہیں IBS ایریٹیبل باول سنڈروم کیونکہ آپ کے اندر سوچنے کی اس ٹریس لینے کی جو کیا کہنا چاہیے خواہش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں خواہش بڑی ہے آپ تو ہر بات میں پریشان ہوتی ہیں کوئی آپ کی بات نہ سنے تو پریشان کوئی سن لے تو پریشان IBS کی وجہ سے آپ کے سٹمک کے اندر دو مسائل ہیں ایک تضابیت کا مسئلہ ہے اور ایک آپ الٹراسنٹ کرائیے گا آپ کے سٹمک کے اندر جو فیٹی ایلمنٹ ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اب اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے دوائی کا مسئلہ جو ہے وہ ڈاکٹر بتائے گا جو وظائف ہیں وہ ہشام بھائی بتائیں گے میں آپ کو جو غذا بتا رہا ہوں یہ ایک فقیر کا دیا ہوا نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صبح آپ نے بادام کھانے ساتھ اور آپ نے یہ بادام سفید مکھن کے ساتھ کعوے کے ساتھ پینے ہیں کعوے کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں پینا دوپہر کو آپ نے کھانا ہے گرین ویجٹیبل قدو گیا دیسی گھی اور کالی مرچ میں سرخ مرچ اس میں شامل نہ ہو اور رات کو بھی آپ نے یہی کھانا ہے اور آپ نے چپاتی روٹی نہیں کھانی اس کام کو یہ میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں بڑی زمینداری سے چار ہفتے کر کے دیکھو نہ فرق پڑے تو پھر مجھے فون کرنا اور بتانا کہ مجھے فرق نہیں پڑا یہ ایز اٹس ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور ایریٹیبل باؤل سنڈروم کے لیے جو وظیفہ ہے وہ شام بھائی سے وقفے کے بعد لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لوگ جو ہیں نا شام بھائی پہلے تو حجام بھائی آپ نے ہماری اس بچی کو نادیا کو وظیفہ دیجئے بلال بھائی جو سٹریس سے بے دیرین وظیفہ ہے سٹریس کو اگر کام کرنا وہ تو آپ لا حولہ ولا قوتہ لیکن یہ جو میدے کا مسئلہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی بھی بیماری ہے یعنی سینے سے لے کے میدے تک کی اس کے لیے وہی وظیفہ جو آپ شروع میں پڑھتے ہیں ربی شرحلی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا ملی ثانی یہاں تک پڑھیں اور اگر اپنی زبان میں بھی وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ان کی بات سنیں تو یفقہ ہو قولی تک پڑھ لیں تو ربی شرحلی صدری اور اس کے ساتھ سات مرتبہ سورت فاتحہ ضرور ملانی ہے سورت فاتحہ کا سات مرتبہ جو پڑھنا ہے نا بلال بھائی یہ حدیث سے ثابت ہے اور یہ بھی بات بتاؤں یہ صحابی نے ازہد سات مرتبہ کا عدد بنایا جب وہ بچھو نے کٹا یا سامپ نے کٹا تھا نا تو وہ صحابی نے جا کے ابو سعید حضری نے حد جا کے جب دم کیا کتنا عدد کا سات مرتبہ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کو چھیلی کیا تو وہ تو حدیث ہوگی اس کا مطلب ہے عدد کا تعیون تجربے کی بنیاد کے اوپر کیا جا سکتا یہ سات مرتبہ سورت فاتحہ میں لائیں سات ربی شرحلی سرگری ویسے بڑے بڑے مو بند کر دیا آپ نے اس کا مطلب اس سمدن روایت کو سامنے رکھ کے عدد کا اسلامال جو ہے وہ تعیون اپنی اکل و شرحل سے کیا جا سکتا اس کے علاوہ ایک حدیث ہے میں اب لوگ جو اعتراض کرتے ہیں میں اسی لئے کہتا ہوں مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے رکھیے میرے سامنے پیش کرو یعنی اپنے جو دم ہیں وہ میرے سامنے پیش کرو اور جن میں شرق نہیں ہے وہ کر لو اب تو یہاں جس کو اعتراض ہے وہ یہ کہہ دے کہ عدد شرق ہے عدد شرق تو نہیں ہے نا اب شرق نہیں ہے تو تجربہ ہے تو تجربے کی بنیاد پر کیا جا سکتا اس کی ایک اور دلیل بھی ہے جو بندہ کہتا ہے ایک مرتبہ پڑھو اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک دفعہ پڑھنا ہے یا اگر کھلا پڑھو اس کی کیا دلیل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدد کا تعیون جو راکی ہوتا ہے جو دم کرنے والا ہوتا ہے وہ مختص کر سکتا ہے خود کر سکتا ہے اپنی اقل اور دانی سے اور عام طور پر جو کیا جاتا ہے وہ ان کے الفاظ پر کیا جاتا ہے بنیادی طور پر بلال بھئی یہ ہوتا ہے یہ تجربے کے اوپر آتا ہے کہ میں نے کسی کو دم کیا عموماں دیکھا یا ہم بھی جب دم کرتے ہیں تو بل عموم جب ساتویں دفعہ کرتے ہیں اس کے اندر اثرات شروع ہیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑی صحیح اور بڑی اچھی بات کی مصرات السلام علیکم بیٹا بڑی اچھی بات کی جی نصرات ہلو جی جی ملک و سلام کیسے آپ اللہ کا شکر ہے بیٹا حکم فرمائی مجھو نا رات میں شادی شدہ ہے جی میں شادی شدہ ہوں اور میرے بچے نہیں ہوتے اس کا میں بہت زیادہ مجھے نا ہوتا ہے فیل کے بہت اللہ ساتھ سے دعا کرتے ہیں مصرات آپ کے میڈیکل رپورٹس کیسے آئیں تھیں میڈیکل میں نے نہیں کروایا ابھی تک لیکن یہ ہے کہ میں اللہ پاک سے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے انتہاجت بھی پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں دیر سال ہوا ہے میری شادی کو میرے بچے کیونکہ آپ کی ایج جو ہے وہ ایج ایکسپیکٹینسی جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہوئی نا فورٹی پلاس ہو گئی آپ تو آپ نے میڈیکل کیوں نہیں کر رہا ہے اس کی کیا وجہ تھی آپ تو ہائی کیس ہیں ہائی کیس ہے جی جی تو انہوں نے کہا کہا بھی تھوڑا ٹائم رکھ جائے پھر کروائیں گے ڈاکٹر بدل لو فوراں نہیں میرے ہزبین ڈاکٹر خدا کا واسطہ ہے جو فورٹی پلاس پہ تھرٹی فائیف پلاس پہ جو کہنا کہ ابھی انتظار کر لو وہ بالکل غلط مشرہ ہے لیکن شادی کو ابھی ڈیڑھ سال ہوا لیکن آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں کہ آپ کو ہارمونز کا پرابلم رہا ہے جی تو آپ کو اس ہارمونز کے پرابلم کے پیشے نظر جو ہے وہ اپنا چیک اپ کرا لینا چاہیے کیونکہ آپ کو تھوڑی سی انٹرونشن چاہیے تھوڑی سی دن میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو انٹرونشن چاہیے اور this is the high time کیونکہ اگر آپ کو آئی وی ایف کی طرف جانا پڑے گا تو پھر بہت لمبا عرصہ آپ انتظار نہیں کر سکتی آپ کو فوری طور پہ کرانا چاہیے یہ سمجھ میں آتی بات آیت کریمہ پڑھتی رہنا اور فوری طور پہ میاں کو کوکر دونوں چلتے ہیں اور اپنا اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں اور اس کے بعد انٹرونشن جو ہے اس کو فوری طور پہ قبول کر لینا آیت کریمہ پڑھتی رہنا برکر اور ہرگز نہ چھوڑنا اگلی بات بتاؤ خوف اور ڈرکہ کوئی ڈرچر نہیں ہے تمہیں کس چیز کا ڈر ہے نہ 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 ڈرچر تمہیں کس چیز کا نہیں ہے تمہیں پتہ ہے نہ کہ تمہارے نروز بڑے تکڑے ہیں تمہیں خوف آتا ہے مستقبل سے اندھیرے سے کوئی خوف نہیں ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور تمہیں اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب اللہ نے تمہیں اچھی خوش قبری سنا دینی ہے اس کے بعد یہ خوف شعب سب چلے جانے یہ مستقبل کا خوف ہے اندھیرے کا کوئی خوف نہیں ہے اور قبر کے اندھیرے سے نہیں ہم ڈرتے میں نہیں ڈرتا خدا کی قسم میں اللہ تعالی مجھے معاف کرے اس لیے کہ جب محبت رسول اور اہلِ بیعت دل میں ہو اور امان درانہ ہو تو پھر وہ جو منتقلی ہے نا انتقال جس کو آپ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے اور میں نے یقین کیجئے ان مذہبی لوگوں کے جنازے جو ہیں نا وہ دیکھے ہیں کہ ان کے چہروں پہ احساس ہوتا ہے ایسا جیسے یہ شاید مسکر آ رہے ہیں وہ انسان کہتا نہیں ہے تو سیدنا بلال جب آخری وقت میں تھے آخری وقت میں تھے تو بیوی رو رہی ہے بچے رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو ہوشی ہے میں رب کے پاس جا رہا ہوں حضرت ابو حریرہ ہاں بے شک حضرت ابو حریرہ وہ کہتے ہیں کہ کہاں روزے رکھنے پڑیں گے وہاں پہ تو اللہ مجھے پیاس دے گئی نہیں وہ یہ محبت ہے سکون کی زندگی ہم منتقل ہو رہے ہیں سکون کی زندگی میں اس لئے یہ فکر نہ کرنا ساجدہ ساتھ نے جی اسلام علیکم ساجدہ بیٹا والاکم اسلام اللہ کا شکر ساجدہ بنی نہیں ہے بھانجی کا نام رکھا تھا یا بھول گئے نہیں نہیں رکھا تھا صدف کیا نام رکھا تھا صدف صدف جی جی ٹھیک صدف کے ماں باپ کا نام صدف کے ماں کا نام ہے فحمیدہ اور باپ کا نام ہے عاشق حسین اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ جو رشتے آئے ان پر انکار کیوں ہوا نہیں بس وہ مطلب یہ ہے کہ کچھ ان کو نہیں پسند آئے ایک دو ہمیں نہیں پسند آئے بس کچھ ایسی دیکھ وہ لڑکا آیا تھا لیکن دیشتہ وہ نہ نوکری نہ کچھ اس کی ماں باپ دیشتی دو اب نوکری نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کو کیا رشتہ کچھ ہے تو صدف کا تم نے نکاہ جو ہے وہ نوکری سے کرنی ہے پھر کیا کریں نہیں مجھے نہیں پتا کیا کریں مجھے نہیں یہ نہیں بتاؤ مجھے کیا کریں مجھے یہ بتاؤ کہ نوکری سے نکاہ کرنا ہے نہیں نہیں بیٹا خدا کا نام ہے تم کوئی سولہ سال کی لڑکی تو نہیں ہونا بچیوں کی شادی نوکری سے کی جاتی ہے مطلب جوب کا جو جوب ڈسکرپشن ملا ہوتا ہے وہ نکاہ نامہ ہوتا ہے ان کا یا سیلری سلپ ہوتی ہے ان کا نکاہ نامہ کیوں نہیں کرے گا کیوں مشکل ہو جاتی ہے کیوں مشکل ہو جاتی ہے ہاں جی بہرحال آپ کو رینمائی کریں ہمارے یہ جو بدگمانی ہے نا پہلے تو دل میں سے اس کو نکالو دوسری بات یہ کہ رشتے انسانوں کے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں انسانوں کے نوکریوں کے ساتھ نہیں ہوتے تیسری بات یہ کہ اللہ کی برکت کے لیے جھکنا پڑتا ہے تکبر کے ساتھ دعا بھی جو ہے نا وہ مجھے بڑی عجیب و غریب چیز لگتی ہے دعا کرنا بہرحال کہا کے لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے اللہ کہتا ہے یہ میری تحمد ہے یہ میری چادر ہے اس کو مت کھنچو تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آیا تھا جی نوکری نہیں کمال بات ہے ہم کون سے سی ای 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 او ہیں کسی جگہ کے یا سی ای او ہیں ہم کون سے ملٹی ملینیز ہیں یہ بلینیز ہیں ہمیں لوگوں نے اپنی بیٹیاں ہماری تنخواہوں پہ دی ہوتی تو ہم تو بکار ہوتے سارا پاکستان کمارہ ہوتا ہے اصل بات اصل بات دیا بلال بھئی میں یہ کہتا ہوں رشتے کی جو بنیاد یہ نہیں بنانے چاہیے یہ بنیاد نہیں ایک جوز ہو سکتا ہے کہ یار یہ کتنا کماتا ہے لیکن اگر جب تک آپ معاشرے سے کمائی کو مائنس نہیں نہ کریں گے تو اچھے رشتے نہیں ہو سکتے رشتے رشتہ تو بلال بھئی بزاستہ ہود کمائی کا ایک وسیلہ اور سبب بن جاتا ہے جیسے آپ نے پہلے کہا کئی مرتبہ عورت اپنا رزق اتنا لے کے آجاتی ہے کہ خاند کا کہیں پہ بھی کاروات ہر دفعہ بے شک ظاہری بات ہے اللہ تعالی نے سسٹم تو چلانے تو یہ کمائی خالی جو ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے نائنٹی پرسنٹ دیکھا ہوگا جن کی عمرے تیس سال ہوگی پینتیس سال ہوگی اب وہ رشتہ کچھ ہلکہ بھی کرنے پر تیار ہیں لیکن جس وقت اچھے رشتے ہیں تاب ریجیکٹ کر دیا نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ بات کوئی آپ کے گھر چل کے آیا ہے تو نہیں ویسے بھی بلال بھئی رشتہ کر دینا چاہیے رشتے کے اندر بندے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیریئر کیا ہے وہ کیریئر بناتے بناتے بندے کے کریکٹر کا جنادہ نکل جاتا ہے اچھا زلحما آپ سے بات کرتا ہوں یہ جملہ صرف کہہ دوں کہ کیریئر آدمی کا جائے نا وہ تیس پہنتی سال کی عمر میں نہیں بندہ جب تک پیچھے سے باپ جو ہے وہ بہت بڑا کوئی ٹائیکون نہ ہو کیریئر بناتے بناتے عمر گزر جاتی ہے اس لئے ان چیزوں کیو پر فیصلہ نہیں کرتے صدف کو کہو دو چیزیں ایک تو اس کو فوری طور پر اپنا وزن جو ہے نا وہ فوری طور پر کم کرے اور اس کی امہ سے کہو کہ فیصلہ کرتے ہوئے شوہر کو کہے کہ فیصلہ کرے کیونکہ شوہر اس معاملے میں زیادہ ذہین ہے یہ انشاءاللہ کام ضرور ہوگا آپ نے یا ولی یا والی اور لحولولہ قوتہ اللہ باللہ دونوں تصمیعہ پڑھنی ہے صدف کا رشتہ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی ساتھ اچھی خبر آ جائے گی انشاءاللہ اسلام علیکم مٹا اسلام علیکم جی زلہ امہ میرے بسم اللہ میرے دو چار مخلے ہیں اسیم زیا کی بیوی کا نام ہے میرے امی کا نام پروین بانو ہے اچھا ٹھیک ہے اسیم زیا ہے ٹھیک اور بھانجا ہے عثمان جوید ٹھیک اور اس کی امی کا نام گلے ہنا ہے اچھا تو انہوں نے ہوتل بنائے ہوتل نہیں چل رہا بہت پریشان ہے کرزہ دینے لوگوں کا تو وہی مسائل جو پاکستان میں ہے نہیں چل رہا کرزے دینے دوسرا مسئلہ کیا ہے کووڈ کی وجہ سے اچھا میں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے سب سے پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنا زیادہ مجموعی طور پر اجتماعی ناشکری ہے یہ کبھی نہیں کرنی چاہیے یہ اجتماعی ناشکری ہے جی ہو ہی کچھ نہیں رہا اللہ مطلب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھول گیا ہے اللہ کو تو ایک ہی کام آتا ہے معافی کے ساتھ اللہ نے تو لکھ دیا وہاں پہلے سے بلالوے آپ کو صرف ایک کام آتا ہے کرنا دنیا چلانا اگر وہ بھی کام ہم نے اپنے زمیں لینے ہیں تو میرے خیال بلال بھائی زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی کئی ہزار سال قبل اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو اس کے پیچھے ہم نے بس تاقب کرنا اور بھاگنا ہے بس ذلہ ہما آپ نے جو رزق والی بات ہے جو ہوتل والی بات ہے وہ انشاءاللہ چلے گا اگلا سال اچھا آئے گا اس پہ لیے آپ نے سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کرنی اور ایک اللہ کا نام ہے یا زل جلال یا زل جلال وال اکرام یہ ضرور پڑھتے رہنا ہے اور بیٹیوں کو کہنا ہے کہ یا ولی یا والی ایک آیت کریمہ صحت کے لیے دو جو تم نے ذکر نہیں کیا اور لحولولا قوت اللہ بلالہ تین ان کے مزاج کے لیے جو تم نے ذکر نہیں کیا یہ تینوں تسبیحات پڑھتی رہیں اللہ بہت جلد اچھی خبریں دیں گا نہ شکرے والا کا جو معاملہ ہے یہ ہرگز 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 نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کو میں بہت عالی سمجھتا ہوں جو زندگی بیڈ پر گزار دیتے ہیں یا بیڈ سوز ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی جب آپ جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ماں جی یا چاچو جی کیسے اللہ تا بڑا شکر ہے یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علمی ہے کہ جب ان کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے جب ان کو کوئی اچھی حبر پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے فلان جی فلان کا کرم ہے فلان کا کرم ہے جب ان کو کوئی مسئبت پہنچتی ہے بس اللہ دی مردی یعنی مسئبت کی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کرتے ہیں یہ لوگ خوش نصیب ہے جن کی آپ نے بات کی ہے کہ جو مسئبت میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ممبر لوگوں سے بیان کرے السلام علیکم ورحمت اللہ